بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں بیسیس آف آئی ٹی اور کمپیوٹر کمپنٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا آج ہم اسے ویری نیکس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہمارے پاس بیسیس آف ہارڈ ویر اینڈ سوڈ ویر بیسیس آف ہارڈ ویر اور سوڈ ویر کو جاننے کے لیے ہم ایک لیپ ٹاپ کی اگزیمپل لیں گے لیپ ٹاپ جس کے اندر ہم آڈیو فائلز کو سن سکتے ہیں اور ویڈیو فائلز کو سکرین کے مدد سے دیکھ سکتے ہیں سپیکرز ہمیں تب ہی آواز آتی ہے جب لیپ ٹاپ اس کو کوئی اسٹرکشنز پروائیڈ کرتا ہے اور سکرین کے اوپر ہمیں ویڈیو تب ہی شو ہوتی ہے جبکہ لیپ ٹاپ اس کو کوئی نہ کوئی انسٹرکشنز پروائیڈ کرتا ہے وہ سیٹرکشنز جو لیپ ٹاپ سپیکرز کو اور ایشیڈی کو پروائیڈ کرتا ہے وہ مارے پاس سوڈ ویر ہے اور جو سپیکرز اور سکرین ہے وہ مارے پاس ہارڈ ویر ہے اور اب سٹوڈنٹس ہم ہارڈ ویر اور سوڈ ویر کی ڈیفینیشنز کو اور اگزیمپلز کو دیکھتے ہیں کہ ہدایات کے ایسا مجموعہ جو کہ کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے کوئی بھی پرابلم کو سوڈ کرنے کے لیے اس کو کوئی بھی سوڈ ویر یا پروگرام کہتے ہیں کہ یہ وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کون سے ہارڈ ویر کو یوز کرتے ہوئے کون سا کام کرنا ہے سوڈ ویر کین ناٹ بے ایگزیکیوٹیڈ ویڈاوٹ ہارڈ ویر سوڈ ویر جو ہے وہ بغیر ہارڈ ویر کے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی نہ کوئی ہارڈ ویر کے مپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو تب ہی وہ سوڈ ویر ایگزیکیوٹ ہو پائے گا ہم کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں سوڈ ویر کے جو کہ ہم ہر پاس سوڈ ویر ایگزیکیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو دا فیزیکل پارٹس آف دا کمپیوٹر دیٹ میکس دا کمپیوٹر اس کارڈ ہارڈ ویر سیمپل چی ڈیفنیشن ہے کہ ہارڈ ویر ہمارے پاس کمپیوٹر کے وہ فیزیکل پارٹس وہ فیزیکل حصے ہوتے ہیں جس کو ہم چھو سکتے ہیں جس کو ہم دے سکتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کو بناتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہارڈ ویر کمپیوٹر ہارڈ ویر کے نور پرفارم اینی ٹاسک ویڈاؤڈ سارڈ ویر نہیں ہو پاتے اسی طرح ہمارے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویر جو ہے وہ کوئی بھی کام کوئی بھی ٹاس پرفارم نہیں کر سکتے جیسا کہ ہمارے پاس سپیکرز اور ایلشی ڈیز یوز ہوتی ہیں اب جب تک ان کو کسی سارڈ ویر کی مدد سے انسٹرکشن نہیں جائیں گی وہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویر ورک نہیں کریں گے آگے چلتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہ فیزیکل کمپیوٹر ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر سسٹم کو ریکوائر ہوتے ہیں کوئی بھی فنکشنیلٹی پرفارم کرنے کے لیے اس کے ہمیں اگزیمپلز دیکھتے ہیں ہمارے پاس کی بورڈ، ماوس، پرینٹرز، سی پیو، ریم اور روم کی بورڈ ہم نے سٹوڈنٹس اپنے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کی بورڈ ہمارے پاس ایک انپوٹ ڈیوائس ہے جو کہ ڈیٹا کو اینٹر کروانے کے لیے یوز ہوتی ہے ماوس ہمارے پاس ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک انپوٹ ڈیوائس میں آتی ہے پرینٹر ہمارے پاس ایک آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے اور اسی طرح سی پیو، ریم اور روم ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم ایک چھوٹ سا ڈیفرنس دیکھتے ہیں سارڈ ویر اور ہارڈ ویر کے بارے میں کہ سارڈ ویر اگر ہمارے پاس سارڈ ویر میں کوئی پرابلم آجائے تو سارڈ ویر ہمارے پاس دوبارہ انسٹال کیا جاتا ہے اور اگر ہارڈ ویر میں ہمارے پاس کوئی پرابلم آجائے تو ہارڈ ویر ہمارے پاس رپیئر کروائے جاتا ہے یا چینج کروائے جاتا ہے آگے سٹورنٹس ہم نیکس دیکھتے ہیں ایک کنپیوٹر انوارمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ایک انپٹ یونٹ ہے ایک پروسیسنگ یونٹ ہے ایک ہمارے پاس کینری سٹوریج یونٹ ہے اور ایک ہمارے پاس آؤٹپور یونٹ ہے انپوٹ یونٹ میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انپوٹ یونٹ میں ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز آتی ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا انپوٹ ہوتا ہے کس کے اندر سی پیو کے اندر اب وہ ڈیٹا سی پیو کے اندر جاتا ہے اور وہاں ہوتی ہے ہمارے پاس پروسیسنگ اس ڈیٹا پہ ہوتی ہے ورکنگ اب اس سی پیو والے بلوگ میں ہمارے پاس دو پارٹس ہمارے پاس یہاں پہ میمری آ جاتا ہے سٹوڈنٹس جس کو ہم دوسرا نام ریم کہتے ہیں ریم آپ نے سنا ہوگا رینڈم ایکسس میمری اس کو ہم سیکنڈ نیم یوز ہوتا ہے میمری میمری کیا کرتی ہے میمری ہولڈز ڈیٹا اور پروگرامز ٹیمپوریریلی میمری کیا کرتی ہے سکینڈری سٹوریج سے ڈیٹا کو اٹھاتی ہے پروگرامز کو اٹھاتی ہے ڈیٹا کو اور اس کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے کچھ دیر کے لیے مطلب جب تک وہ ہماری یوز میں ہوتے ہیں اور پھر وہ سینڈ کرتی ہے سی پیو اور سی پیو ان کو ایکزیکیوٹ کرواتے ہیں پھر ہمارے پاس اس ڈیٹا کو جس ڈیٹا کو ہم نے انپوٹ کروایا اس ڈیٹا کے اوپر ہوئی پروسیسنگ اب اس ڈیٹا کو آوٹپوٹ میں شوق ہم کروائیں گے کن کی مدل سے آوٹپوٹ ڈیوائسیز کے مدل سے اب آوٹپوٹ ڈیوائسیز ہمارے پاس سٹوڈنٹس پرینٹرز الچڈیز پیکرز ایکزیکٹرا اب سکینڈی سٹوریج ڈیوائسیز ہمارے پاس جو کہ یوز ہوتی ہیں ڈیٹا کو سٹور کروانے کے لیے پروگرامز کو سٹور کروانے کے لیے پرمنینٹلی اونڈا ڈیسک فور فیوچر یوز سٹوڈنٹس کینڈی سٹوریج ڈیوائسیز کے اندر ہم ڈیٹا کو اپنے فیوچر کے یوز کے لیے سیو کرواتے ہیں جو کہ ہم فردر آگے استعمال کر سکے اپنے فیوچر کے لیے سٹوڈنٹس کینڈی سٹوریج ڈیوائسیز میں سے ڈیٹا چاہے آپ کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر دیں لیپ ٹاپ کو ری سٹارٹ کر دیں لیکن وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا لیکن میموری یا ریم میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا ان کیس آف شٹ ڈاؤن اور ری سٹارٹ یور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ان کو ہم میموری اور سکینری سٹوریج یا ریم اور سکینری سٹوریج کو ہم وولٹائل اور نون وولٹائل کے نام سے بھی جانتے ہیں میموری کو ہم وولٹائل میموری بھی کہتے ہیں یا ریم کو ہم وولٹائل میموری بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ لیپ ٹاپ یہاں کمیٹر کو جب ہم شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارا ڈیٹر ڈیلیٹ ہو چکا ہے آپ نے کوئی مووی اوپن کی ہوئی تھی کوئی مووی دیکھ رہے تھے آپ لیکن اچانک سے لائٹ چلی گی اور آپ کا کمیٹر شٹ ڈاؤن ہو گیا تو جب آپ کمیٹر کو دوبارہ آن کریں گے تو مووی وہ وہاں پہ نہیں ہوگی آپ کو دوبارہ سے اوپن کرنے پڑے گی لیکن وہ مووی آپ کے پاس سٹور ہوگی آپ کے ڈیسک کے اوپر کیونکہ آپ وہاں سے جا کے اس کو دوبارہ اوپن کر سکتے ہیں وہ آپ کے ڈیسک سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی تو ہمارے پاس جو سکینری سٹور ہے جس کے اندر ہمارے پاس ہارڈ ڈسک آ جاتی ہیں یو ایس پی فلیش ڈرائیوز آ جاتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا پرمیٹرلی سٹور ہوتا ہے فور فیچر یوز تو سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ کو میرے آج کے لیکچر کے تمام پوائنٹس کی سمجھ لگی ہوگی ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ